اچانک آدھے سر کا درد شروع ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی جب بھی مو دھوئیں تو مو صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے کوئی بھی پودہ لگانے سے پہلے اگر مٹی میں چونہ ملا دیا جائے تو پودے کی بڑھوتری بہت تیزی سے ہوتی ہے سوتے وقت کمر کے نیچے گوبی کے پھول کا پتہ رکھ دیا کرو فالتو چربی بہت جلد پگل جائے گی گلیسرین، ارکے گلاب اور لیمو کا استعمال آپ کی جل کو خوشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ لیں اور رات سونے سے پہلے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر لگائیں جو لوگ مشلی کھاتے ہیں دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں پپیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی چوکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے دل کی بیماریوں کو ختم کرنے میں چوکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہیں بیسن اور مالٹے کے پسے ہوئے چھلکوں میں ارکے گلاب ڈال کر پیسٹ بنا لیں اور اس میں ویٹامن ای کا تیل ڈال دیں پھر اس کو ہاتھ پاؤں پر پانچ منٹ تک رہنے دیں اور آہستہ آہستہ مل کر اتار لیں اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ہو جائیں گے رات سونے سے پہلے دودھ میں ایک چمچ گھی ڈال کر پینے سے پورے جسم سے سٹریس دور ہو جاتی ہے مرچوں کی ہاتھوں سے جلن ختم کرنے کے لیے مرچیں کاٹنے کے بعد آٹا گوند لیں جلن دور ہو جائے گی اگر آپ کے کمرے میں بہت زیادہ چھپکلیاں ہیں تو پیاس کے چند پتے کمرے میں رکھ کر کچھ گھنٹوں کے لیے دروازہ بند کر دیں اور اس کے بعد دروازہ کھول دیں چھپکلیاں اور کیڑے وغیرہ بھاگ جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے سردی کے موسم میں روز صبح مو دھونے سے پہلے ایلو ویرا کا پانی مو پر لگانے سے جلد خوشکی بھی نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے اس سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے سفید تل لے کر انہیں پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت ایک چبچ کھا لیا کریں پوری رات آراب سے رید آئے گی جو خواتین گھر میں مچھلی کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کے چہرے پر بال اگاتے ہیں مولی کے رس میں نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے یاد رکھیں فاس فوڈ پر اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کی بجائے فروٹس پر خرچ کریں تاکہ آپ پیسے سے بیماری خریدنے کی بجائے صحت خریدیں تعلو میں خراش ہو یا زبان اور مو پر چھالے سب ٹھیک اگر چھوٹے یا بڑے بچوں کے مو اور زبان پر چھالے نکل آئے ہوں یا بعض اوقات نظرہ کی وجہ سے تعلو میں خراش ہونا شروع ہو جاتی ہو تو ایسی صورت میں دن میں دو یا تین بار تھنڈا مکھن کوئی بھی ہو متاثرہ جگہ پر لگائیں بہت جلد مرض ٹھیک ہو جائے گا ٹانسلز کا حیرت انگیز علاج گلے کے امراض میں بہت سی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں ٹانسلز کے لیے دو چمچ اجوائن دیسی کو ایک گلاس پانی میں جوش دے کر بعد میں اسے چھان لیں پھر اس نیم گرم پانی سے صبح و شام غرارے کریں فائدہ پہلے دن سے ہی محسوس ہوگا ترچ تیل والی اور بادی چیزوں سے پرہیز کریں پندرہ سے بیس دن تک علاج کافی ہے لیسن کی ایک پوتھی پاؤ بھر دودھ میں ملا کر پینے سے سام کا زہر زائل ہو جاتا ہے اگر اس طریقے جلنے کا نشان کپڑے پر پڑ جائے تو متاثرہ حصے پر ٹیشو پیپر رکھیں اس پر دو تین کترے ہائیڈروجن پر اکسائٹ ٹپکائیں اب گلی حالت میں ہی اس کاغذ کے اوپر اس طریقے پھیر دیں داغ دور ہو جائے گا اگر ریشمی کپڑے پر کوئی پرانا داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بورے کیسٹ کا محلول استعمال کریں پاؤں کی بدبو ہمیشہ کے لیے ختم کریں ایک عدد گول بینگن کو چار حصوں میں برابر تقسیم کر کے دیکشی میں ڈال کر ایک لیٹر پانی میں اُبال لیں جو پانی نیم گرم رہ جائے تو اس پانی سے دونوں پاؤں اچھی طرح دھولیں ایک بار ایسا کرنے سے پورے ایک سال تک آپ کے پاؤں سے کسی قسم کی بدبو نہیں آئے گی اگر سات دن روزانہ ایسا کر لیا جائے ساری زندگی پاؤں کی بدبو سے نجات مل جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالوں کے رنگ کو تبدیل کر دو سفید بالوں کو سیاہ کے علاوہ کسی اور رنگ میں نہ بدلو مگر کالے رنگ سے اجتناب کرو برطن ڈھاک دو مشغیزے کا مو بند کر دو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے پھر جس بھی ان انڈھکے برطن اور مو کھلے مشغیزے کے پاس سے گزرتی ہیں تو اس وبا میں سے کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے نیند سے بیدار ہوتے وقت اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنا اور نیند کے آثار ختم کرنا سنت نبوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی رہا کریں پلکے بڑی کرنے کے لئے پلکے بڑی کرنے کے لئے فلالین کے کپڑے کو نیم گرم دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر اس وقت تک رکھیں جب تک گرمائش ختم نہ ہو چند بار کرنے سے پلکے بڑی ہو جائیں گی جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسے چوبیس گھنٹے میں حضم کر کے جسم سے باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور چار گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اسے ایک مٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ ہم مر جائیں گے نفرت غصہ غیبت حسد عدم تحافظ جیسے منفی جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم اپنے جسم ذہن میں دنوں مہینوں اور سالوں تک رکھتے ہیں اگر ان منفی جذبات کو باقائدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اگر نئی ریشمی جرابوں کو گرم پانی میں دھویا جائے تو وہ ساری عمر پائیدار رہے گی کھانا پکانے کے دوران اگر موبتی جلا کر چولے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت ہی اچھی ہوتی ہے ہر چیز منٹوں میں گلائیں پائے ہو یا سری چنا ہو یا ماش کی دال حلیم کی گندم ہو یا جو کسی بھی قسم کی چیز کو جلد گلانے کے لیے اسے چولے پر چڑھانے سے پہلے اس میں بیکنگ پاودر ملا دیں بہت جلد گل جائے گی فریج کے بغیر مکھن رکھنا اگر فریج کے بغیر مکھن رکھنا ہو تو اسے چکنے کاغذ میں اچھی طرح لپیٹ کر آٹے کے تھیلے میں رکھ کر دبا دیں مکھن ہفتوں تک نہیں پگلے گا روٹی کو ہلکا اور تازہ رکھنا آٹا گونتے ہوئے اس میں لیمو کے دو یا تین کطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا چوہاروں کو عبال کر دہی کے ساتھ کھائیں اس کے استعمال سے مسانے کی کمزوری پر کابو پایا جا سکتا ہے دہی میں انار کے چھلکوں کا پاودر مکس کر کے کھانے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے نہانے سے پہلے سر میں سرسوں کا تیل ضرور لگا لیں اس سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جلد پر کی جلد کی تکلیف ختم ہو جائے گی سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے سنت کے مطابق پانی پینے والوں کے لیے دماغی کمزوری نہیں ہوتی گھٹنے درست رہتے ہیں گردے خراب نہیں ہوتے ریڑ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے گھر کی جھاڑو لگانے اور صاف صفائی کے بعد آپ بھی یقینا پونچا لگاتی ہوں گی اور پونچا لگاتے وقت خواتین کو گھر کے بڑوں کی جانب سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پونچا پیٹ کر لگائیں آرام اور اتمینان کے ساتھ لگائیں کیا آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہے اگر ہاں تو کیا آپ کو معلوم ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں کہا جاتا ہے ٹانگوں کے درد میں بھی خواتین کو پونچا لگانے سے بڑا فائدہ ملتا ہے اس سے ٹانگوں کے پٹھے مضبوط اور رگیں کھشتی ہیں جس کی وجہ سے ٹانگوں کے درد سے آرام ملتا ہے خواتین کا دل مردوں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے پونچا جب جھک کر لگایا جاتا ہے تو اس دوران آپ کے گھٹنے دل کے قریب ہوتے ہیں اور ٹانگیں مضبوطی سے کام کر رہی ہوتی ہیں یوں دل سے قریبی تمام رگیں آپس میں کھلتی ہیں اور دل کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہیں خواتین میں شک کرنے کی عادت مردوں کے مقابلے میں زیادہ تو نہیں ہوتی مگر اگر وقت پر کنٹرول نہ کی جائے تو اس سے ان کی ذہنی توازن پر برا اثر پڑتا ہے اور دوائیوں سے بہتر ہے کہ آپ پونچا بیٹھ کر لگائیں اس سے آپ کے دماغ کے نچلے حصے میں موجود باختوں میں خون کی رسائی آسان ہو جاتی ہے اور یوں ڈیپریشن بھی کم کیا جا سکتا ہے پہواری کے دوران نچلے جسم کی رگیں جن خواتین کی سن ہو جاتی ہیں ان کے لیے یہ طریقہ سب سے مناسب ہے کیونکہ ایسے بیٹھنے سے نچلے جسم میں موجود ہڈیاں بھی حرکت میں آتی ہیں اور خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے